اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سوٹرز دوستو آج کی ویڈو میں ہم سکھیں گے ہم اپنے ایگ انکیو بیٹر کا ٹمپریچر کتنا رکھیں اور کتنے ٹمپریچر پہ ہمارے تقریباً سارے بجے نکلیں گے دوستو ابھی یہ میں نے انکیو بیٹر گھر میں خود بنایا دوستو اس کا میں ٹمپریچر رکھا ہے 37.7 دوستو ہینڈرل پرسنٹ ریزلٹ آیا اس کا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے ایک بارہ ووٹ کا چارج لگایا ہے بارہ ووٹ کا فین لگایا ہے اور بیچ میں پانی کے لیے ایک کٹورا رکھا ہے اور ایک بلب لگایا ہے اور ادھر اوپر سے میں پانی پھینکتا ہوں سیدھا اس کے اندر جاتا ہے ہمیں روزانہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو اس کا ٹمپریچر میں نے رکھا ہے 37.7 اور 100% ریزلٹ نکلے دوستو یہ ساتھ ہی ہمارا اس میں رکھے میں بچے دوستو یہ تین بچے نکلے ہیں ٹھیک ہے میں نے تین انڈے رکھے چار انڈے رکھے تھے اور تین بچے نکلے ہیں کیونکہ ایک جو انڈا تھا وہ انفلٹائل تھا دوستو یہ تین بچے نکلے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اپنا ٹپریچر کتنا رکھیں وہ کیسے رکھیں دوستو سب سے پہلے آپ نے سیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ میں 37.7 اس سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ 38 ہو گیا ہے ہم ٹھارٹی یہ 37.7 پہ کرنے کے بعد سیٹ کا بٹن کلک کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہی زیادہ سی بات ہے ابھی انکیبیٹر چال رہا ہے ابھی اس میں بل بھی اون ہوا ہے اس لئے 39.3 پہ تیمپریچر چلا گیا ہے ٹھیک ہے دوسری سیٹنگ سیٹ پہ دبائی رکھنا ہے آپ نے کلک کری رکھنا ہے یہ اس پہ آپ نے یہ 0.2 ہے نا آپ نے اس کو 0.3 کر دینا ہے اور واپس سیٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تیسری سیٹنگ آپ نے کیا کرنی ہے تیسری سیٹنگ آپ نے کیا کرنی ہے پی زیرو پہ جانا ہے اور سیٹ کا بٹن کلک کرنا ہے ایک کول اور یہ ہیٹ آپ نے ہیٹ پہ سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب جیسی ہمارا دوستو 37 سے نیچے جائے گا ٹمپریچر ہمارا بلب اون ہو جائے گا اور تو 37 رکھا ہے نا 38 39 37.7 رکھا 37.7 37.8 37.9 37 38 پہ جیسی پہنچے گا دوستو ہمارا بلب بند ہو جائے گا ہم نے 0.3 کی جو سیٹنگ رکھی تھی نا یہ دوستو پی ون کی جو ہم نے سیٹنگ رکھی تھی یہ 0.3 یہ ڈگری ہوتا ہے کہ 37 آپ نے ٹمپریچر رکھا ہے اس کے کتنی ڈگری بعد ہمارا بلب بند ہو جائے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے نہ بھولیے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ